نیا دن ہے صبح پر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علا شید انبیائی المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیہ سگد یا رسول اللہ آج کے اس دن میں آئیے اللہ تعالیٰ کے مقدس کرام کی آیات کی تلاوت سننے کی سارت پہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو اور جو بہکا وہ اپنے ہی بھلے کو بہکا اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں اللہ جانوں کو وفا دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مکرر تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں تم فرماو کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھے ہیں تم فرماو شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب اس کے سوا آروں کا ذکر ہوتا ہے جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ اَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اُخْتَلِفُونَ تم ارز کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے نہان یعنی پوشیدہ اور عیان یعنی ظاہر کے جاننے والے تُو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ وَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِن شُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چھوڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقُ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہسی بناتے تھے صدق اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور آج ہم نے یہی عنوان اپنے پروگرام میں رکھا ہے ذکر اللہ اللہ کی یاد سبحان اللہ کیا پیارا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید اس موضوع کی عظمتوں سے مالا مال ہے حدیث مبارکہ کے ذخیرے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی برکت سے کیا کچھ انسان کو ملتا ہے اس پر بھی ابواب کے ابواب یعنی چپٹرز کے چپٹرز جو ہے وہ ذکر کیئے ہیں محدثین نے الحمدللہ اللہ کی یاد ذکر اللہ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارے پروگرام میں شامل لہے گا وقار بھی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ارمان پر انشاءاللہ پروگرام میں مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے اور ذکر کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور یاد کو کیسے کیسے زندگی میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر بات کریں گے آئیے وقار بھی سے کلام سنتے ہیں شلو ورحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب حبیب اللہ 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 یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ کوئی ہو جائے سے اور زور دیارے حج کے ساتھ یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کے ساتھ چل چل پڑے ہیں کافلوں پر کافلے پر سوئے جا چل چل پڑے ہیں کافلوں پر کافلے پر سوئے جا چل چل پڑے ہیں کافلوں پر کافلے پر سوئے جا نے رہا جاتا ہوں آئے جانجے رحمت یا رسول میں رہا جاتا ہوں آقا میں رہا جاتا ہوں ہائے جانے رحمت یا رسول یا رسول یا رسول اللہ ست ستا فاتمہ کے لانے کا یا رسول یا رسول اللہ ست ستا فاتمہ کے لانے کا دیجئے مجھ کو دینے کی اجازت یا رسول دیجئے مجھ کو مردینے کی اجازت یا رسول اور سبز کنپت کی فضاں میں بلا لو اب مجھے مجھے ایسا سب گو وقت کی فضاں میں بلا لو اب مجھے ایسا 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 سنت یا رسول تیرہ اطا کر دیجئے حج کی سادت یا رسول سو کر میری تک سیر میں میں پوری لکھی ہے یا نبی کر میری تک سیر میں میں پوری لکھی ہے یا نبی ہر گھڑی مجھ کو رولائے ہر گھڑی مجھ کو رولائے آگا ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیر فور رد یا رسول رسول ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری فور رد یا رسول زور صدق تیری 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 مجھر حیلر کا حضور صدقہ ساتھی قومر پر اس سے مانو ہے حیلر کا حضور یہ غم غم بدین نیکا مجھے کر دو عنایت یا رسول غم غم بدین نیکا مجھے کر دو عنایت یا رسول غم غم بدین نیکا مجھے کر دو عنایت یا رسول اور تل سے دنیا کی محابت دور کر دیجئے دل سے سنیا کی محابت دور کر دیجئے عنایت یا رسول عنایت یا رسول تاج سلسلانی ہے میرے تھوکروں پر یا نبی کی محابت تیرا نال پاک میرا تاج عزت یا رسول تیرا نال پاک میرا تاج عزت یا رسول تیرا نال پاک میرا تاج عزت یا رسول عزت ٹوٹ جائے تم مدینے میں شاہ تار کا ٹوٹ جائے تم مدینے میں شاہ پت تار کا ٹوٹ جائے تم مدینے میں شاہ تار کا اور پتی پا میں بن جائے ٹوٹ ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے مدینے میں شاہ تار ٹوٹ جائے تم مدینے میں شاہ پت گا ٹوٹ جائے پاک میں بن جائے تو ربنت یا رسول رکھا کر دی جیے سادت یا رسول مدینے کی اجازت اینایت یا رسول یا مرحبا ماشاءاللہ یا پیارا کلامکار بھئی اور یہ رسولت کے پیارے جذبات اور بڑے اچھے انداز اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے اللہ آپ کے ذوق میں بھی اور اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے ہیں آمین یہ آپ نے ذہن تھا کوئی اور طرح پڑھنے کا یہ آپ کی محبت کیا اللہ اس کلام کو اس طرح میں پڑھئے گا اللہ یبارک آپ نے میری بات رکھی اللہ دنیا آخرت میں آپ کی بات رکھے اور ہماری ایک یہ انڈیوشنٹ گرہتی ہے بکار بھائی جہنا وہ فرماتے ہیں کہ کون سا کلام پڑھا جائے اس پر ہماری ایک مشاورت الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہو جاتی ہے تو تین کلام رات کو ہمارے آپس میں یہ رسکشن ہو رہی تھی ان میں سے پھر ایک پر ہمارا انسینسس ہو گیا الحمدللہ بس اللہ تبارک و تعالی ذوق بھی عطا فرمائے شوق بھی عطا فرمائے اور اچھے کام اللہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آقا کریم شلل اللہ علیہ وسلم کی انعیت سے کام ہو جائے اور کام ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے رسول سے سچی دو لگائے حج کی تمنا عاشقہ رسول کے دل میں ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے اور اس کو بندے کو بڑھاتے بھی لینا چاہیے جن کے پاس اسباب ہیں ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور لوگ کوشش کرتے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کوشش کرنے ہیں ان کی قبول فرمائے اور جو ابھی دکھ اس سفر سے محروم ہیں اللہ ان کو سفر جہاں و نصیب فرمائے اور جو اسباب ہونے کے باوجود حج فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں جا رہے تو اس پر بڑی سخت وعید ہے حضور نے فرمایا بھلے وہ یہودی ہو کے مرے یعنی سرانی ہو کے مرے یعنی اتنی سخت وعید ہے اس پر کے جو حج جس پر فرض ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے اور دربار کی باعدم زوک والی اور شوق والی حاضری بھی اللہ نصیب فرمائے آمین آمین التجا کریں اللہ کی بارگاہ میں سوال کسی اور سے نہ کریں یہ کر دیں وہ کر دیں یہ کرا دیں وہ کرا دیں اللہ سے جہنبو اس کا سوال کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاسہ اور التجاہ جہب کرنی ہے اور کام ہو جائے گا ان شاء اللہ ذکر اللہ میں نے خلیفہ امیر سنت کی زندگی میں سفر کے دوران بھی دیکھا ہے سفر کے دوران بھی تسبیح ہاتھ میں ہے اور ذکر کیا ہے جاری ہے روزہ بھی ہے اور روزے کے ساتھ کیا ہے ذکر بھی ہے یعنی آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے یہ آپ کا معمول ہے سفر میں بھی حضر میں بھی یعنی آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول میں بھی آپ کا یہی انداز ہے گھر پر ہیں تو گھر پر بھی کیا ہے یہی انداز ہے تو یہ انداز دیکھا کہ آپ سفر کے دران بھی کیا کر رہے ہیں ذکراللہ بھی کر رہے ہیں تلاوت بھی کر رہے ہیں خالد بھئی ٹریول ٹائم کو گویا کہ آپ نے اپنا ذکر ٹائم بنایا ہوا ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کیا کہیں گے خالد بھئی سبحان اللہ بلکھل ایسا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا جانشن امیرالسنت کو مزید برکتیں عطا فرمائے ان کی خدمات دینی اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اور نیکیوں بھری طویل آفیت والی زندگی عطا فرمائے سلمان بھئی دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے رب العالمین جل وعلا کی شان ہے کہ وہ اپنے ذکر کرنے والوں کو محروم نہیں رہنے دیتا ان کو خوب نواستہ ہے انہیں برکتیں بھی دیتا ہے انہیں ذکر کی لذت بھی دیتا ہے اور ذکر کی ایک لذت یہ بھی ہے کہ بندہ ذکر کرے اور اس پر استقامت اختیار کر لے اس پر لگا رہا ہے یہ ایک لذت ذکر کی علامت بھی ہوتی ہے لذت عبادت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم نے اہلاللہ کو دیکھا ہے کہ ان کا انداز یہ ہوگا کہ وہ نیکیوں سے اکتانے والے نہیں ہوں گے کبھی بندہ اپنے آپ کو تیار کر کے مزاج میں لا کر کچھ نہ کچھ بس اپنے اوپر جبر کر کے ہے تو یہ بھی ایک اچھی صورت مجاہدے کی صورت کے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی مائل کر کے کرنا تو اللہ ہی کا ذکر ہے بڑی عالی صورت ہے لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کے کام ہی بندے پر آسان فرما دے تو یہ بھی الحمدللہ عزوجل اہلاللہ میں چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یوں معاملہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور پھر وہ نیکی لوگوں میں عام ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نیکی کا جو صلح ہے وہ دنیا میں ہی ہو گیا اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کی آیت کریم تلاوت فرمائی اور ارشاد ہوا لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یہ نیک کام کرنے والوں کا عجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے لیے بھی باقی رکھتا ہے تو گویا یہ ذکرِ الٰہی کی پہلا بدل ہوتا ہے جو اللہ کریم دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے اور آخرت کا بھی ضائع نہیں جاتا اسے بھی باقی رکھا جاتا ہے اور جہاں تک بات سیدی امیر علیہ السنت دامت برکات امال علیہ کی اس مبارک جانشین کی ہے تو الحمدللہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے جانشین امیر علیہ السنت جامیت المدینہ میں تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت سے الحمدللہ اور ہمارے ابو جان یہ بتاتے ہیں کہ جب امیر علیہ السنت یہاں فیدان مدینہ میں جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے اس وقت بھی امیر علیہ السنت دامت برکات امال علیہ کے شہزاد گان ساتھ ہوتے تھے اور عمر علیہ کی چھوٹی ہوتی تھی لیکن عادت یہ تھی کہ جس طرح آج ہم حسن رضا کو دیکھ رہا ہے نا کہ امیر علیہ السنت کی معییت اور ساتھ مجسر ہے تو ما شاء اللہ کیسے اللہ کا ذکر لبوں پر جاری ہے امیر علیہ السنت کا کوئی وائس نوٹ آئے گا اس بچے میں اتنی سینس ہے کہ کہاں پر امیر علیہ السنت نے گفتگو کو ختم کیا ہے تو یہاں الحمدللہ کہنا ہے یہاں استغفراللہ کہنا ہے یہاں صلوالحبیب کہنا ہے یہاں اللہ اکبر کہنا ہے یہاں سبحان اللہ کہنا ہے ما شاء اللہ اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو یہ نیکی کا آورہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیک افراد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کا اثر پڑتا ہے جب سیدی امیر علیہ السنت آمد برقاتم العالیہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ کوئی وقت ایسے غفلت میں نہیں جانے دے رہے اور بات کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین جللہ وعالی کی بارگاہ کی طرف لو لگائی ہوئی ہے کہ بات ہو تو اللہ کے ذکر کی ہو کبھی کچھ لکھ رہے ہیں پیٹ پر تو دیکھا جاتا ہے اللہ کا نام لکھ رہا ہے تو ایسے جب نیکیوں والے افراد کے ساتھ اتنا بیٹنا ہو تو اس کا اثر ضرور نصیب ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ اثر ہم بدرجہ اتم جانشین امیر علیہ السنت میں دیکھتے ہیں کہ ما شاء اللہ سفر کا معاملہ ہو حضر کا معاملہ ہو لوگوں کی دل جوئی کا معاملہ ہو لوگوں کے ساتھ تنہائی کا معاملہ ہو تنہائی کا معاملہ ہو اللہ اکبر ایسے ما شاء اللہ اللہ رب العالمین برکتے ہیں تو فرمایا انہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ہاتھ میں جہاں تسبیح ہے وہاں تسبیح ہے جہاں کاؤنٹر ہے وہاں کاؤنٹر ہے انگلیوں پر یوں وظیفہ کرتے بھی الحمدللہ دیکھا گیا تو یہ پیارے انداز ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے سلمان بھائی تو پھر اس پر یہ نہیں ہے کہ آج کاؤنٹر نہیں ہے تو ذکر رہ جائے گا آج تسبیح نہیں ہے وہ دانوں والی تو ذکر رہ جائے گا زبان پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہی جاری رہے گی اس کی تحمیر جاری رہے گی اس کی پیاروں کا بیان جاری رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ساری کیفیتیں ہیں اور الحمدللہ ہم جانے شین امیر علی سنت میں یہ دیکھتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں خالد بھائی میں جب آپ سفر بن جا کرتا ہے تو سفر میں ایک دوسرے کو بعض بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع جہاں مل جاتا ہے تو میں نے خلیفہ میرے سنت کے ساتھ جب یہ یہ لاہور کا سفر کیا اس میں بھی دیکھا اور ایک دفعہ مذنی چینل کے ربیل اول شریف کے جانب اس کی پیکجز کی ریکارڈنگ کے لیے بھی ہم نے ایک سفر یہاں کا کیا تھا سندھ کا بھی تو اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جہاں وہ آپ کمرے میں اکیلے ہیں تنہا ہیں اور لائٹ جہاں بند ہیں میں اللہ بات کے لیے جہاں وہ تھا مجھے اجازت بھی تھی جانے کی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جہاں وہ ایک سرٹن ایک پلیس ہے وہاں پر آپ بیٹھ کے آپ ذکر اللہ فرما رہے ہیں اچھا کوئی مسلح بھی ایک ذنہ مسلح بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک احتمام اس کی اپنی بات ہے لیکن آپ جہاں وہ اس میں بیٹھیں اور آپ اپنے وظائف جہاں پڑھ رہے ہیں اور ذکر جہاں جاری ہے ولی اللہ الحمد اور جو آپ کا معمول ہے وہ بھی آپ نے اس کو سفر میں جہاں پورا کرنا ہے اور میں نے بعض باتیں ہیں جو آپ صرف نوٹ کر سکتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں یہ بھی جہاں وہ ہے سپیس ایک موجود ہے اللہ تعالیٰ عنہ کو برکر دعا فرمائے میں بعض اوقات پوچھ بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور جواب مل بھی جاتا ہے اور بعض اوقات جواب نہیں بھی ملتا یہ بھی بات ہے بہتر خیال فرماتے ہیں کہ کیا چیز جہاں وہ ڈسکلوز کرنے کی ہے اور کیا ڈسکلوز کرنے کی نہیں ہے اور کیا بتانے کا ہے اور کیا بتانے کا نہیں ہے سوال پر بھی بعض اوقات رہنمائی ہو جاتی ہے کہ سوال یہ اس طرح کی وجہ اس کو اس طرح کیا جائے اس کا فائدہ زیادہ ملے گا اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے تو ذکر اللہ جہاں یہ زندگی میں ایڈ ہونا چاہئے آپ دیکھئے قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے اور خلیفہ میرے اتنت کی اگر زندگی میں ریکھا جائے تو یہ بھی جہاں وہ شامل ہے اور محروض بھے کی گھر جارت ہے خالد بھے مجھے یعنی ان کے ساتھ زیادہ ٹریول کا مجھے موقع نہیں ملا چیدہ چیدہ ہی کچھ سارتیں مجسر ہیں ولی اللہ اس میں جو میں نے دیکھا غور کیا وہ میں ارز کر رہا ہوں تو آپ محروض بھے کی گھر جا رہے تھے شاہ صاحب تو عیاد بھئی آپ نے عشاء کے بعد غالباً ہم یہاں سے ربانہ ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بچے بھی تھے آپ کے آپ نے فرمایا ابھی سورہ ملک کون سنے گا تو سب نے کہا میں یعنی پیچے سب بچوں نے یک لخت آواز میں کہا کہ میں اچھا میں دیکھ کر یہ حیران ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا بھی ان سے کہ یہ اس طرح بچے ایک دم سے یوں کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا یہ معمول ہے یعنی بچوں کو بھی ابھی سے اس پر لگایا ہے کہ رات کو جہاں سورہ ملک بھی کیا کرنی ہے پڑنی ہے یہ بھی ایک کام ہے بچوں کو ہمارے بچے کیا سکھ رہے ہیں ہم کیا سکھا رہے ہیں کیا سکھ رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں اس پر بھی غور کریں سیکھ تو بعض کا تو وہ آٹوں پر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے کیا دوسروں کے بچے یہ ایک دوسری بات ہے پر ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے بعض وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور بعد وہ ہے بولو ماما بولو پاپا یہ بھی اپنے جگہ پر موجود ہیں وہ بھی اس نے بولی لینا ہے ماما بول لے پاپا بول لے ابو بول لے امی بول لے یہ بھی اس نے انشاءاللہ بولنا ہی ہے لیکن کلمہ اس کو آپ بولیں گے اس کے سامنے اس کی زبان پر یہ آئے گا اللہ اللہ بولیں گے تو یہ اس کی زبان پر بچے کی زبان پر پہلا کلمہ آئے گا تو یہ ایک برکت والی بات ہوگی اللہ کریم کا نام بچے کی زبان پر پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ خیر کا پہلو نکلے گا اللہ سے خیر کی امید کی جا سکتی برنہ میں اس پر آ رہا تھا شاہ تھا اب پھر آپ نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی یعنی یہ گاڑی کیا کر رہی ہے میروز بھائی کے دھر جا رہی ہے سفر جا رہی ہے اور اس سفر کے دوران آپ نے سورہ ملک کی جہوہ تلاوت فرمائی میں نے بھی سنی اور یوں کیا کہیں گے کہ اس طرح قرآن کریم پڑھنا بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے گی یہ بھی ذکر اللہ کی بڑی عالی قسم ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدی امیری اہل سنت دانبکات موالیہ کا فیضان جاری و ساری رکھے اور جانشینی امیری اہل سنت جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ امیری اہل سنت دانبکات موالیہ کے نقشے قدم پر ہیں سبحان اللہ ہے بالکل ہے اور چاہے وہ تلاوت قرآن مجید فقرآن حمید ہو چاہے ذکر اللہ کا معاملہ ہو چاہے وہ حسن اخلاق کا معاملہ ہو چاہے وہ تیمارداریوں کا معاملہ ہو چاہے وہ کسی کی دل جوئی کا معاملہ ہو چاہے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جانشینی امیری اہل سنت دانبکات موالیہ مستقل مزاجی کے ساتھ ان چیزوں کا اپنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے میں موالہ موالہ فرمائے تلاوت قرآن مجید فقرآن حمید یہ بھی ذکر اللہ کا ایک یہ سمجھ لینے کے عنوان ہے کہ ذکر اللہ کے اندر یہ شامل ہے تلاوت قرآن مجید فقرآن حمید کرنا اور قرآن مجید فقرآن حمید کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ در قرآن مجید فقرآن حمید کا ایک حرب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دست نیکنی آداء فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہتا کہ علیف لام میم ایک خرف ہے بلکہ علیف ایک خرف ہے لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسر حرف ہے گویا کہ کوئی اگر یک تلاوت کرتا ہے علیف لام میم تو اللہ تعالیٰ اسے تیس نیکییں عطا فرما دیتا ہے اللہ علیف لام میم تو فران حمید کا یہ تلاوت کرنا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عجر اسے وہ عطا فرماتا ہے اور اگر کرم ہو گیا اور سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر لی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم گلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تھوڑا سا وقت لگا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثباب عطا فرماتا ہے کسی دو مطبع اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو تہائی قرآن پڑھنے کا ثباب عطا فرماتا ہے تین مرتبہ تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثباب عطا فرماتا ہے اور اگر سورہ یاسین شریف کی عادت بنا لی جائیں تو سورہ یاسین شریف کے بارے میں آتا ہے جو ایک مرتب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دس قرآن پڑھنے کا سواب عطا فرماتا ہے تو قرآن میں جی فقر حمید سے مختلف وقت میں ہمیں تلاوت کرنے چاہیے لیکن اب تلاوت ہے قرآن میں جی فقر حمید کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں جی فقر حمید کو عربی لبو لہجے کے ساتھ وہ اسی سیکھنا بھی چاہیے آج اموری طور پر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جنہاں فیزکس بھی آتی ہے تو کیمسی بھی آتی ہے تو بیالوجی بھی آتی ہے تو انگلیش بھی آتی ہے تو بعض پشتوں سپیکنگ ہوتے ہیں انہیں اردو بھی آ رہی ہوتی ہے بعض پنجابی سپیکنگ ہوتے ہیں انہوں بھی اردو آ رہی ہوتی ہے اور باقاعدہ سیکھتے ہیں بعض ان کو اردو آتی ہے سندھی نہیں آتی ہے سندھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کئی زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہو جاتا ہے کئی فنون پر انہیں کہہ سکتے ہیں کافی عبور حاصل ہو جاتا ہے کافی ساری زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہونس سیکھ لیتے ہیں لیکن اتنی سیٹیفیکیٹس ہیں اتنی ڈگریہ ہیں اتنی زبانوں پر اگر مجھے عبور حاصل ہے تو کیا اللہ کا پاکیزہ کرام قرآن مجید فکران حمید جو ہے جو اللہ کا بہترین ذکر ہے تو کیا اس کو میں نے سیکھنے کی کوشش کی اس کا کوئی سیٹیفیکیٹ ہے اس کا کوئی سیٹیفیکیٹ ہے اچھا اس کا سیٹیفیکیٹ دے گا کون اس کا سیٹیفیکیٹ دیں گے جو قاری قرآن ہیں یوں نے قرآن کو عربی لبو لہجے کے ساتھ پڑا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کو سنا دیجئے اگر وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا تلفز ٹھیک ہے تو زبردست ہے اچھی بات ہے تلاوت قرآن پاہ یہ قصد کیجئے اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں سین کو سود پڑھ رہے ہیں سود کو سین پڑھ رہے ہیں دال کو باریک پڑھنا ہے آپ اس کو پور پڑھ رہے ہیں جناب آپ کو ذال کا غوا کا نہیں پتا تو اگر یہ نہیں ہے تو آپ کیا ہے رک جائیے اور سیکھنا شروع کر دیئے الحمدللہ ہم نے جانشینی امیرے اہلی سندان وقت مالیہ کو دیکھا ہے جانشینی امیرے اہلی سندان وقت مالیہ وہ جو بچپن کے باتیں کر رہے ہیں چھوٹی عمر کے حوالے سے اس وقت سے جانشینی امیرے سندان وقت مالیہ کی عادت مبارکہ ہے سیکھنا سیکھانے والا سلسلہ وہ دوسروں کو ترغیب دلانے کا سلسلہ فیصلہ بات کے اندر بہت پرانی بات ہے غالب ان دنوں کراچی میں حاضری نہیں ہوئی تھی تو جانشینی امیرے اہلی سندان اس وقت جانشینی امیرے اہل سندان بظاہر اناؤنس نہیں ہوا تھا بہت پرانی بات ہے تو عام ملاقات کا سلسلہ یعنی بیان کا سلسلہ تھا اور عام ملاقات کا سلسلہ تھا تو کچھ ہمارے کالیج کے کالیج میں پڑھتے ہیں کالیج کے کچھ ہمارے دوست احباب دیکھتے ہیں جناب امیرے اہلی سنت کے سنائے شہزادے آ رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں ان کی کچھ ملاقات کر کے آتے ہیں پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیسے ہیں تو وہ اصل میں بیسیکلی تنقیدی چیزوں کو ذہن میں لے کر گئے کہ کچھ نوٹ کر کے لے کر آئیں گے اور پھر جہاں وہ ایک سلسلہ آیا کہ چلیں جی بیٹھیں گے اور بیٹھے لگے گی اور کچھ بات ہوگی اب وہ سلمان بھائی تشریف لے کر گئے امیرے اہلی سنت امیرے کے شہزادے عام ملاقات بھی ہوئی اور تھوڑا بدبیان کا سلسلہ بھی ہوا اب جب واپس ہی آئے نا تو کچھ کوئی بات نہیں چپ 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 کہ بھائی ایسی کیا مطلب کوئی بات تو ہم نے جہاں پوچھ لیا اس وقت نئے نہیں ہم دعویس میں کی محول کے قریب آئے تھے تو کہ حضرت آپ وہ گئے تھے کہ ملاقات ہو گئی کہنے لگے جی ملاقات تو ہوئی اور جناب کیا ہے وہ واقعی جہاں اللہ تبارک تلک کرم سے پورے شہزادے ہیں ماشاء بلے بس ان کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد بحمد ہی تعالیٰ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی ہے نماز کا ذوق ملا ہے مجھے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع ملا ہے اور بولا ہے میری آنکھوں سے میں ان کی زیارت کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے جہاں وہ آنسوں کا دریا گویا کہ امد آیا تھا اور آنسوں میرے بہتے جا رہے تھے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پر کچھ باتیں نوڑ کرنے کیلئے آیا ہوں تو نوڑ کرنے کی بجائے جہاں میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں بحمد تعالیٰ انہوں نے اس دور کے اندر امیری آل سنت کے شہدادی کے صحبت کی برکت سے داڑی شریف الحمدللہ سجائی اور آج تک الحمدللہ ازہ و جل ایک مٹھی داڑی ان کے چہرے پر سلامت ہے یہ ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر ان کی ملاقات کر کہ یہ ہیں ایک عمل اور با کردار شخصی ہے ان کا عمل اور کردار اور وہی آپ نے جسے فرمایا نا کہ ذکر اللہ ذکر اللہ کی عادت انگار کا آپ دیکھیں کہ ان کی رہے گی چاہے وہ سفر کا معاملہ ہے چاہے وہ حدر کا معاملہ ہے چاہے وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں امیری صلی اللہ علیہ وسلم دانکھا لے کہ تھوڑا دا وقت ملتا ہے آپ تعبیل لکھنا شروع کرتے ہیں ایسے آپ جانے چیدیں امیری صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوٹ فرمائیں کہیں بھی تھوڑا دا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے عراد و وظائف کو مکمل کرنا شروع فرمائیں اللہ تعالی انہیں سلامت رکھیں درازی عمر بالخیر تا فرمائیں اور ہمیں بھی ان کا قرب نصیب فرمائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیقہ دا ایک تو خالد بھئی ہے نا یاد بھئی کہ مخصوص صورتیں لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں اچھی بات ہے منع نہیں ہے پڑھنی چاہیے آپ کے معمول میں قرآن کریم کی بالاستیاب تلاوت یہ بھی ہے سبحان اللہ یہ بھی روزانہ کا جدول ہے اور اگر یہ سفر ہے تو سفر میں بھی کیا ہوگا یہ ملک پل ہوگا دیکھ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اچھا میں یہاں ایک بات شاہ صاحب نے جو کی ہے اس کو لے کر کیا آگے چلوں یاد بھئی جیسے شاہ صاحب نے دو صورتوں کے فضائل بتایا سورہ اخلاص کے بتایا سورہ یاسین کا بتایا سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں ایک تہائی کا قرآن ہے ون تھرڈ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا تین دفعہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ملے گا سورہ یاسین شریف دس قرآن کا ثواب پڑھنے پر ملے گا یہ آحادیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک طبقہ ہے جو اس بحث میں آ جائے گا پھر قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا پڑھنے تیر مرتبہ سورہ اخداز بھی پڑھی جائے ایک طبقہ اس طرف جہاں وہ اس بات کو لے جائے گا اور ایک جہاں وہ انداز کیا دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے سورہ یاسین شریف تو بندہ سورہ یاسین شریف ہی جہاں وہ پڑھتا رہے دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لیتا رہے باقی قرآن کریم پڑھنے کی جہاں وہ کیا ضرورت ہے ایک یوں ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو تلاوت قرآن کے فضائل سن کر وہ سورتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو گھاٹے میں اور فائدے میں کون ہے اس پر میرا خیال ہے یاد بھائی زیارہ تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے ناظرین بڑے سمجھدار ہیں آج کل تو لوگ ماشاءاللہ ذہین بھی ہیں بات سمجھ بھی لیتے ہیں بات سمجھ لیتے ہیں انٹریپٹیٹ کرنے میں یا عمل کرنے میں وہ مزاج ایک دوسرا ہے لیکن پتہ جانے جاتا ہے کبھی کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیا کہیں گے ملکل ایسے یہ صحیح بات ہے اور اس سے تو مطلب شوق اور بڑھنا چاہیے کہ جب اگر پرٹیکولر صورتیں پڑھنے کے اتنے فضائل و برکات ہیں تو دیگر جو قرآن کریم ہے اس کے اندر کیا کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرمائے سورہ انفال میں ارشاد فرمائے ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل ان کے ڈر جاتے ہیں ان پر آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں اپنے رب پر توقل کرنے والے ہیں تو یہ تو مطلب آیات کو جب جب ہم تلاوت کریں آیات قرآنیہ کو پڑھنے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس میں جب تم دیکھو گے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو سنتے تو ان کی آنکھوں سے جو اشک بینا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو قرآن کریم کا ایک احجاز ہے جو اس کی برکات ہے وہ دیگر آیات دیگر حصوں کے اندر بھی اسی طرح ہے جس طریقے سے پرٹیکولر صورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں اپنا اپنا ذوق ایک الگ بات ہے کہ کوئی خاص چیز ہمیں پسند ہے تو میں کل ایک بڑی خوبصورت ایک تحریر کسی کی پڑھ رہا تھا مسلمان بھائی تو انہوں نے قرآن کریم فرقان عمید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کو اگر ہم سمجھنا چاہے نا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عظمت والی کتاب ہے کہا اس ایک آیت پر اگر ہم غور کر لینا تو کہا ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو ہم شاید کما حق کو تو نہ سمجھ سکیں لیکن ہمارا دل جہو اس کی طرف مائل ہونا چاہے فرمایا قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سنے بندہ اور کان لگا کر سنے دوسرا کام خاموش رہے اس وقت فرمایا پھر دیکھو رب کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں تو ایک ایک آیت جہو ایسا خزینہ ہے ایسا یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی لاریب کلام ہے تو جب جب اس کو پڑھتے چڑے جائیں جہو سنتے چڑے جائیں تو اس پر انوار و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو جائے رب تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں تو یہ پٹیکولر آیات کی فضیلتیں یہ ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم قرآن کریم کی طرف آئیں قرآن کریم جہو پڑھنے کی طرف آئیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اپنے معمول کا حصہ بنائے آپ دیکھیں نا سلمان بھائی لوگ جیل میں چلے جائیں نا قید میں چلے جائیں اہمیں ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں پر امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں آپ کو قید میں ڈالا گیا آپ نے وہیں پر قرآن پڑھنا شروع کر دی وہیں قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن آج دیکھی رہے نا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا ذکر خیر جہو زندہ ہے تو ہمارے اصلاف اور ہمارے بزرگان دین نے تو قرآن کریم کے یوں سمجھے کہ پڑھ پڑھ کر قرآن سے جہو فیض ایسا حاصل کیا کہ آج ان کی عظمت کے ڈنکے چار سو جہو بج رہے ہیں تو یہ قرآن کریم کا فیضان ہے قرآن کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے کہ ذکر کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں کہ زبانی ذکر ہے اور ایک یوں کہا گیا کہ ذکر عام ہے ایک فرمایا گیا کہ ذکر خاص ہے اور ایک شاید فرمایا ذکر اخصر خاص ہے فرمایا ذکر عام تو یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے دوسری قسم بیان کی کہ ذکر خاص یہ ہے کہ بندہ کلم میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو رکھے اس کی معرفت کو اپنے دل میں بسا کر رکھے ارشاد فرمایا یہ جہبو کا نمہ ذکر خاص ہے اور اخصر خواس یہ ہے ذکر کہ خیالات میں بھی رب کا ذکر ہو خیالات میں بھی اس کی معرفت جہبو جلوہ گھر ہو اسی کی طرف لو لگی ہوئی ہو آپ نے جن ہستیوں کی بات کی ہے جانشی نے امیر علیہ السنت دامت برکاتم علالیہ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے امیر علیہ السنت دامت برکاتم کے نقوش پر چلنے والی حسنیاں ہیں کہ ہماری سمجھئے کہ ذہن بھی وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا ہمارے خیالات بھی وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتے ہمارے دل بھی اس طرف مائل نہیں ہو رہا تھا کہ جس طرف ان ہستیوں کی توجہ جا رہی ہوتی ہے جس طرف ان ہستیوں کی معرفت جا رہی ہوتی ہے جس طرف ان کے انوار و تجلیات ان کو لے جا رہے ہوتے ہیں ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی یہ اس ذکر کی برکت ہے یہ تلاوتِ قرآن کا صدقہ ہے یہ اپنے وقت کو زائدہ کرنے کی برکت ہے یہ اپنے وقت کو ذکر و درود میں صرف کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خیالات اور کل میں بھی اپنی معرفت کو داخل فرما دیتا ہے پھر ہر سو دائرہ کار اسی کے گرد یوں سمجھئے کہ وہ مہور اور مرکز میں گھوم رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کی معرفت ہر وقت انسان کے پیشن حضر ہوتی ہے تو ذکر اس کے ذکر کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بندے کو یوں سمجھئے کہ عزت دلانے والا ہے شہرت دلانے والا ہے تعریف دلانے والا ہے چرچہ بلند کرنے والا ہے کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ کھولی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ آج کا موضوع ذکر اللہ ہے اور آج ماشاءاللہ جانشی نے امیری علیہ السلام کا تذکرہ تو ماشاءاللہ اس نے تو آج کی سلسلے کو مدینہ کے بارا چاند لگا دیئے ماشاءاللہ بہت ہی لطف آرہا ماشاءاللہ اللہ بارک اللہ برکت دے آپ کو جی کراچی سے عرض کر رہا ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری گفتگو کا ابتدا اور گفتگو کی انتہا جو ہے وہ ذکر اللہ پر ہو ہم فضول باتوں سے بچ کر اللہ کا ذکر کرنے والی باتیں کریں تاکہ گناہوں سے بچیں غیبتوں سے بچیں اور آپس میں خاندان میں جو ناچاکیاں ناچتفاقیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے موبائل پر ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ذکر اللہ کرتے رہیں ذکر اللہ کی باتیں کریں تاکہ ہمارے گھروں کی ہماری اپنی ذاتی لڑائیاں ختم ہو جائیں آمین آمین ماشاءاللہ جی پیارے سلمان بھئی رفضہ ذکر بتا دے تو مربانی اور پیارے ناتخان سے گزارش ہے کہ یا رسول اللہ انذر حالنا ذرا مدینہ مدینہ کر دیں اس میں مربانی ہوگی آپ کی بھئی مدینہ مدینہ کیسے کرنا ہے یہ تو آپ نے مجھے بھی بتانا ہم بھی چاہتے ہیں کہ بندہ کلام بھی پڑھے اور مدینہ مدینہ بھی بیچ میں ہو جائے یہ آج وقار بھئی ہمیں بتائیں گے اور افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ خود حضورت نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا اس کے بارے میں دو باتیں روایات ملتی ہیں ایک ہے ایک جگہ پر فرمایا استغفار اور ایک جگہ فرمایا الحمدللہ یعنی افضل دعا ایک جگہ پر فرمایا کہ استغفار ہے اور ایک جگہ پر فرمایا کیا ہے الحمدللہ افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ جب پورے بندہ ذکر کرتے پھر پورا کرے لا الہ الا اللہ وقف بیچ میں کوشش کرے نہ کرے سانس چھوٹ جانا یہ الگ بات ہے تو بارہ رکھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مگار بھی کیسے ہوگا یہ ذرا یہ جب کلام کی باری آئے گی تو پھر بتا کے کریں گے یا دکھا کے بتائیں گے دو باتیں ہیں نا کچھ چیزیں ہیں جو آپ الفاظ میں بیان کریں گے اور کچھ وہ ہے جو آپ اپنے انداز سے کر کے بتائیں گے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے کلام پڑھیں سنکے مدینہ یاد آ جائے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کے یہ بچاؤ کی صورت نکال لیے مرحبا کیا بچاؤ کی صورت نکال لیے یہ آگے ایک سوال ہے آگے چلتے ہیں ناد خانگ سلنگ ناد خانگ سلنگ بھی ایسی عرض ہے غلام سنا دیجئے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری مرحبا جی خالد بھائی سے عرض ہے کہ کوئی ناٹ سنا دیں آپ نے پہلے بھی ناٹ نہیں سنائی پلیس آج تو کوئی ناٹ سنا دیں بھائی آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں فرمایش پر ہنس رہے ہیں کس کی اور بات پر میں آپ مسکر آ رہے ہیں اپنے موٹے ہونے پر رہت رہا ہوں اللہ خالد جتنا موٹا کر کے کہا ہے اتنی میری صحت نہیں ہے تھوڑا سا خیال فرمایش ماشاءاللہ محبتوں کا بہت شکریہ اللہ کریم برکتی آدھا فرما ہے سلمان بھی ماشاءاللہ ارشاد فرما چکے ہیں ان کی کلام تو پھر عید پہ سنائیں گے مرحبا عید بھی آنے والی ہیں فکر نہ کریں ہاں بس یہ رہ گیا ہے تقریباً کموں بیش ایک مہینہ اور کچھ دن باقی ہیں ایسا یہ سبحان اللہ کوف عرفات کا دن بھی آنے والا ہے سبحان اللہ کلام سنائیں جی واہ کیا بات ہے مدینہ کی بکر سے میسیج ہے مرحبا اور وکار بھائی کی آمد مرحبا اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری میر پر کشمیر سے ندیم بھائی کا میسیج ہے کلام سننا ہے اللہ برکت دے اور پھر کے گلی گلی تباتھو کریں سب کی کھائیں کیوں جلال پر پیر والا سے میسیج ہے مرحبا بڑے پیارے کلام کی فرمایش کی ہے جی وکار بھائی سے یہ کلام سنائیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا اللہ برکت دے آپ کو مکار بھائی کا ویڈیو کلام جو ہے وہ سنائے آجائے ویڈیو ہی شامل ہوگی انشاءاللہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ویڈیو میں ہی آ رہے ہیں ان کی مراد سوڈیو کلام ہوگا سوڈیو کلام سنائے آجائے مرحبا مکار بھائی کا کلام پنجابی اور پرسوز ہونے کی وجہ سے بہت مزا دیتا ہے ہمیں ان کے نئے کلام کا بہت انتظار ہے کون سوڈیو نیا کلام آ رہا ہے آپ کا کلام مسلمان بھائی ریکارڈ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مقمت بھی ریکارڈ رہی ہے میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ انشاءاللہ یہ بھی آئی کہ ایک خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ یہاں پنجابی کا ذکر ہے پنجابی کلام خواجہ کلام فریمت اللہ تعالیٰ کلام اتھا میں مٹھتی نتجان بلب انشاءاللہ یہ پنجابی تو نہیں سرائی کی کلام ہے پنجابی انشاءاللہ نیت ہے کروانے کی چلے ماشاءاللہ اللہ برکت دے جی کلام اتنے سارے کیوں میں ہیں وقار بہنے جس کلوز کر دیئے ان کو مرحبا بہت اچھا کیا آگے ہے جی دعا مدینہ سے نواز دیں آمین جی اللہ نصیب کرے آپ کو اور یا عرب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جان کلام سنائے بجرہ والا سے کلام کی فرمائی ہے یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں آمین 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 جی کول بھی دیں عبد الماجد اتاری پنجاب قصور سے حضور مجھے وہ نہ سنا دیں مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امد واہ 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 آج کل تو ہر جانب سے صدا آ رہی ہے مرحبا کیا بات ہے جی سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لئے کلام سنائیں اکیل بھائی ہیں گجرہ والا سے واہ بھائی سبحان اللہ گجرہ والا سے یہ دوسرا میسیج ہے اللہ آپ کو برکت دے اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینہ کا کلام ان کو سننا ہے جی گجرہ والا سے تیسرا میسیج ہے خالد بھائی اپٹیسیشن کا میسیج ہے اللہ برکت دے آپ کو آمین پروگرام کی اپٹیسیشن بھی ہے اور حاجیوں کے بند رہے ہیں کافلے پر یا نبی یہ کلام سنائے جائیں واہ سبحان اللہ اور چلو دیار نبی کی جانب درود لپرد سجا سجا کر رہم سنائیں مرحبا کچھ کلام شامل کریں مکار بھائی پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ یا خدا حجی پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حجی پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حجی پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حجی پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار پھر میں کام دین آر دیکھوں پھر میں یا یسر ہو مجھے کاش و کوفِ عرفات دھر میں یسر ہو مجھے کاش و کوفِ عرفات جل جل با میں بزر تلیفہ اور مینہ کا دیکھوں جل جل با میں بزر تلیفہ اور مینہ کا دیکھوں مینہ کا دیکھوں اللہ لاشے کونے نے چلا لگتے تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا ملک خدا مل کے خدا تاما لکھ راج تیرا ہے راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے تیلے مہا شر میں چین پائیں گے چین پائیں گے تڑپتے ہوئے تیلے مہا شر میں غم کسی یاد رہے دیکھ کے صورت دیری کل مصیبت بعد کا جلل غم کسی یاد رہے دیکھ کے صورت تیری چین پائیں گے چین پائیں گے تڑپتے ہوئے تیلے مہا شر میں غم کسی یاد رہے دیکھ کے صورت دیری سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سہار اچھا ہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری سہار اچھا ہیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی مدینے کی حاضری مرحبا میں یہاں ایک بات خلیفہ میرے سنت کی ذکر کر کے آگے جہاں بڑھوں گا خالد بھی بعض وقت بندے کو خد نمائی کا جہنا وہ ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ میں جہنا وہ دیکھا جاؤں لوگ دیکھیں کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے آج کل بہت یہ ایک معاملہ ہے اللہ رحمت کی جذر فرمائے آمین خلیفہ میرے سنت کے ساتھ جب میں لاہور میں تھا تو بعد جو میں عسید رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ سفر ہوا تھا لاہور میں آشکان رسول تازیت کرنے کے لئے بھی آئے اور عیسیٰ سواب کا سلسلہ بھی ہوا اور آپ نے ملاقات بھی کی آشکان رسول سے تو ہم نے جہاں قیام کیا رکے تھے جہاں پر تو خلیفہ میرے سنت سہری کر رہے تھے تو مجھے بھی فرمایا روزہ رکھنے کے حوالے سے تو بھر اٹھتو میں جہاں وہ گیا ہی تھا تو میں بھی موجود تھا تو میں نے کہا حضور میرے لئے یہ پورا کرنا کیا ہو جائے گا روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا مجھے بھوک جہاں یہ لگ جاتی ہے اور پھر نہیں کھاؤں تو یہ ایک الگ سے پرابلم ہو جائے گا تو مجھے فرمایا کہ آپ کھائیں آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ روزہ رکھیں آپ کو بھوک نہیں لگے گی اللہ جانتا ہے ریاض بھئی اللہ کو جان دینی ہے بھوک نہیں لگی مجھے یعنی افطار تک بھوک نہیں لگی پیاس جہنا وہ لگی کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کہہ لیتا حضور پیاس بھی لگ جاتی ہے تو برد الحمدللہ خیر سے روزہ مکمل ہوا ایک ساتھ تھا تو سادت مل گی مجھے بھی الحمدللہ ان کے ساتھ لینے کی برکت سے میں نے انہیں کہا میں نے کہا حضور اس کو لائیو کرتے ہیں آپ سہری کر رہے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ہم لائیو کرتے ہیں تو آپ نے جہاں وہ فرمایا کہ یوں اشارہ کیا بھی نئی لائیو کرنا ہے اس کو تو میں نے ارض کیا میں نے کہا لوگ دیکھیں گے نفسی روزے کی ترقیب ملے گی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کے روزہ جہاں وہ رکھ بھی لے نیت بھی کر لے یوں یعنی میں نے اس کے یہ دینی فائدہ ہو سکتا ہے یہ دینی فائدہ ہو سکتا ہے ترقیب ملے گی نیکی کی دعوت ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے بھی سہری رمضان کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے نفسی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں اچھا پھر آپ نے سنا اور آپ خاموش رہے پھر حاجی اذر صاحب بھی ساتھ ہے میں نے حاجی صاحب کو اشارہ کیا کہ آپ ذرا ارض کریں پھر حاجی اذر صاحب نے بھی جہنہ وہ حلیفہ امیر اسم سے کہا یہ ہوگا ہے تو یوں اس طرح تھے ماشاءاللہ مجھے حاجی اذر صاحب نے کہا ٹھیک آپ کر لیں لائیو پھر میں نے ان کے پیج پر جہا وہ لائیو کر کے اس کا وہ سہری کا منظر دکھایا اور اس پہ اللہ کی رحمت سے ایک اسلام بھائی کا میسج آبی گیا کہ خلیفہ امیر اسم کو دیکھ کر میں نے بھی الحمدللہ روزے کی نیت کر لیے میں بھی رکھوں گا آج یہ اسی دوران میں آبی گیا تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کا عمل ہے وہ ہر عمل جہا وہ سامنے لوگوں تک جہا وہ آشکار ہو جائے اس کا خدرمائی کا بھی آپ کو شوق نہیں ہے تو یہ آپ کے اخلاص پر مبنی ایک بات ہے اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے ہم بھی ہم نیکی بعد میں کرتے ہیں جنڈورہ شہر پہلے پیٹ دیتے ہیں اس پر بھی گوھر کرنے کی آج تکش فرما رہے ہیں میں واقعہ جانا وہ جانشین امیر اسمت کا نہیں بھولتا یہ جو میری زندگی کی یادگار بات ہے تو جب بڑی فوئی ماں کا انتقال ہوا تھا جو امیر اسمت کی سب سے بڑی ہمشیرہ جو پہلے جن کا وصال ہوا تھا تو سامنے والے گھر میں جانشین امیر اسمت جب رہتے تھے تو وہاں پر تھا اور میں بھی یہ مسجد سے الحمدللہ فری ہو کر وہاں پہنچا تو جنازے وغیرہ کے لئے لے کر یہاں آنا تھا فیدانے مدینہ میں کمو بیش گیارہ بجے رات کو جنازہ تھا تو میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا چونکہ وہاں سب مسجد میں وہاں پر یہ الحمدلہ خدمت کا موقع میں تھا تو سب جانتے ہی دے تو ہم انتظار میں باہر کھڑے ہوئے تھے میت لے کر باہر جیسی آئے تو مجھے اسلام نے کہا آپ ساتھ ایمبولنس میں بیٹھ جائیں میں وہاں پر بیٹھ گیا تو پہلے کچھ جانشین امیر اسمت کا شاید اپنی گاڑی پر آنے کا ارادہ تھا لیکن وہ شاید کچھ کینسل ہوا موقوف ہوا تو کچھ ایسا ہوتا ہوا کہ اسی گاڑی میں ہی جانشین امیر اسمت یعنی ایمبولنس کے اندر ہی فیدانے مدینہ پہنچیں گے اب جانشین امیر اسمت جیسی آئے ایمبولنس کے پاس آ کر پہنچیں تو مجھے اسلام بھائی نے کہا کہ آپ باہر آ جائیں تو جانشین امیر اسمت نے کہیں یہ چیز نوٹ کی محسوس کی اب وہ اندر تشریف فرما تو ہو گئے ہیں لیکن یہاں جنازہ پہنچیں ہم دوسری گاڑی میں یہاں پہنچیں گاڑی میں پہنچیں گاڑا مدینہ تو جنازہ وغیرہ جب لا کے اندر رکھا تو جس وقت این جنازے کا وقت تھا تو مجھے جانشین امیر اسمت نے طلب فرمایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ امام صاحب وہ کہیں آپ کی دل اظہاری نہ ہو گئی اور میری وجہ سے انہوں نے آپ کو ایمبولنس سے اٹھا رہا میں یقین کریں سلمان بھائی کہ میں اس وقت جو جذبات تھے میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا حضور کیسی آپ بات فرما رہے ہیں مجھے معاف فرما دی جائے گا اللہ اکبر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ایک ایسا ہے یعنی کہ یادگار بات ہی کہوں حق الابد کہیں تلف نہ ہو گیا کہیں دل اظہاری نہ ہو گیا حالانکہ برا لگنے کی بات تک نہیں ہے بھائی آپ تو ظاہرہ گھر والے ہیں آپ کا بیٹنا ظاہرہ ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے اس میں کوئی وہ بات ہی نہیں ہے نہ محسوس ہوا دل میں نہ دل میں کوئی ایسی بات آئی لیکن آپ کی نزاکت باریکی تقوی خوف خدا حق الابد کا تلف نہ ہونا کئی سامنے والے دل کا ٹوٹنا جانا اتنا باریک بینی کے ساتھ یعنی کہ اللہ تبارک و طرح اپنی معرفت عطا فرماتا ہے تو پھر اتنی باریک چیزوں کی طرف بھی انسان کی نظر جاتی ہے اور انسان ان کو باریک بینی سے دیکھتا ہے یہ جانشین امیر رسولت کا جو واقع ہے نا یہ سلمان بھائی آپ کی جنگی کی یاد بن گا اور سیکھنے کو بھی مل گیا ہم بھی معافی مانگ لیں لوگ معافی نہیں مانگتے قصور ہے تو بھی نہیں مانگتے دیکھیں ہم تو ابھی چلیں اسی کے بات کر لیتے ہیں معافی نہیں مانگتے مانگ لیں معافی بیوی سے معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرام نجائز نہیں ہے اس کو بھی اگر تنگ کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں یہ بھی ہے اس پر بھی غور کی حاجت ہے میں یہاں ایک حدیث پاک شنا کر کے آگے چلوں معافی سے پھر وہ دوسری بات بھی جہاں وہ آگئی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک رشتہ جہاں وہ عطا فرمایا ہے بنایا ہے اور یہ بڑا اہم جہاں وہ رشتہ ہے نبی اکرم مجلسم شل اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغز نہ رکھے اگر اس کی کوئی عارض ناپسند ہوئی تو دوسری عارض پسند ہوگی تو بغز بھی نہ رکھیں نفرت بھی نہ رکھیں اور نفرتوں کو مٹائیں اور اگر کبھی کوئی بات ایسی کہہ دیں جو نہیں کہنے کی تو معافی بھی مانگ لیں کوئی حرج نہیں شوہر بھی معافی مانگ سکتا ہے اور بیوی نے اگر شوہر کا دل دکھایا ہوا تو بیوی معافی مانگ کے نفرتوں کو مٹائیں محبتوں کو پھلائیں اور اللہ رسول کی رضا پائیں ذکر اللہ پر الحمدللہ گفتگو ہوئی میں چاہوں گا شاہ صاحب آپ اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ذکر اللہ ہماری زندگی سے دس کنیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے دیکھیں ذکر اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت پانے کے لیے قصد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرک کرتے رہنا چاہیے اور نماز بھی ذکر کا ہی حصہ ہے نماز کی پبندی ہونے چاہیے فرائز کی واجبات کی سنن کی مستحبات کی یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ میں چلیں اچھا یہاں پر سلمان بھی بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بعض دفعہ ذکر کے اندر اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اب شیطان جو ہے اس کو مشہ دیتا ہے کہ تیرا دل تو لگ نہیں رہا اس میں ذکر جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے نماز میں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے نماز کی پبندی کرتے رہنا چاہیے تلاوت میں دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا تلاوت کرتے رہنا چاہیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے امام محمد بن محمد غزاری رحمت اللہ ہی طرح لے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جب شیطان کی وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے انسان کو کہ دیکھو تمہارا دل تو نہیں لگ رہا تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ دل سے ذکر ہوئی نہیں رہا دل جو ہے اس طرف مائل ہی نہیں ہے فقط زبان سے کیے جا رہے ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب لوگ ہوتے ہیں فرمایا ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان نے کہا نا یہ وسوسہ ڈالا کہ ایسے ذکر اللہ سے کیا فائدہ کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا تو وہ کہتے ہیں شیطان تیرا بہت شکریہ کہ تُو نے یہ توجہ دلائی اب سے میں دل کے ساتھ ذکر کیا کروں گا تو یہ تو جواب دے کے گویا کہ اللہ تبارک عبادت اللہ عزوجل کا ذکر دل کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے فرمایا دوسرے طرح کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں کہ اے بدبخت شیطان اے لائین کیا ہوا اگر دل میرا اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں نہیں ہے لیکن زبان جو ہے یہ بھی تو ایک جسم کا حصہ ہے ایک عزو ہے تو کم از کم میرا ایک عزو جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد میں ہے یہ بھی تو ساتھ والی بات ہے اور وہ ذکر اللہ چھوڑتے نہیں ہے بلکہ ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں فرمایا کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو بڑے بےوقوف اور نادان ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ شیطان کی بات پر لبائی کہہ رہتے ہیں اور کیا کر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ذکر کیا فائدہ کہ جس کا جوہے وہ دل جوہے دل ہی نہیں لگ رہا اس طرف تو وہ کیا ہے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اس کی باتوں میں آ کر جوہے وہ ذکر اللہ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے تب بھی کیا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے اور اتنا اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر پھر چین ہی نہ آئے پھر قرار ہی نہ آئے پھر جوہے وہ بے قراری جوہے وہ بڑے جب تک ذکر اللہ نہ کریں اللہ کی یاد نہ کریں وہ بے چینی بے قراری جوہے ہماری کم نہ ہو اللہ پاک کے ذکر سے پھر لستیں ملنا شروع مرحبا مرحبا کیا بات ہے جی نبی اکرد مولیم جیسیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ایل عبادی افضل درجتن عند اللہ یوم القیامت وہ کون آدمی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل درجے والا ہوگا قیامت کے دن سبحان اللہ ارشاد فرمایا اذاکرون اللہ کثیرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے یہ وہ ہوں گے جو انشاءاللہ افضل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور دعوت سلامی کے جنی محول سے ببستہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے ذکر اللہ کرتے رہنے کی سعارت نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین سبحانک اللہ و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انت استغفرکا با تو بلکتا مدینی زائر سلام ان سے کہنا مدینی زائر سلام ان سے کہنا تردددد تیرے بولا ان سے کہنا تردددد تیرے بولا ان سے سینہ نمجد سامنے سبز خن پت تمہارے نہایت اقتی تت سے سامن پسا سارے ہے حاضر تمہارا بولا ان سے سینہ نمجد نمجد سینہ 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 نمجد سینہ سینہ نمجد نمجد سینہ 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 مدینی رات مدینی ملہ سینہ 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 موسیقی